بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتا رہا ہوں ہیدرہ لمبا عمل مشکل عمل ہے لیکن بتا دیتا ہوں تین دن میں فیصلے کروا دیتا ہے ہے مشکل تھوڑا سا اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں لیکن عمل بتا دیتا ہوں بعض کتابوں میں اس کی دس دگانیں آئے ہیں بعض میں بارہ آئے ہیں لیکن میرا تجربہ بارہ کا ہے دو رکعہ نماز نفل پڑھے حاجت کے حاجت کے نفل پڑھ کے ایک ہزار بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار ایک ہزار بار اور توجہ سے ہیں اور اپنے مقصد اپنی مشکل اپنی پریشانی اس کا ست سو فیصد دھیان کرتے ہوئے اس طرف دھیان جمع جمع کے وہ مسئلہ اولاد کا ہے وہ رسک کا ہے وہ صحت کا ہے وہ عزت کا ہے وہ قید سے خلاصی کا ہے وہ مشکلات کی حل کا ہے وہ اللہ کی ذاتِ عالی کے قرب کا ہے وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے وہ زندگی کے کسی مشکل روحانی جسمانی یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل کوئی منزل ہے اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے پھر ایک ہزار دفعہ اور آخر تین بار درودِ پاک ایک ہزار دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر دو رکعہ نماز نفل پڑھیں پھر ایک ہزار دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر دو رکعہ نماز نفل پڑھیں پھر ایک ہزار دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ دس دگانے اور دس ہر رفع بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ دگانے دو رکعتیں اور ہر بار ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یہ تین دن عمل کرنا ہے صرف اس کو تو میں نے اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو میں نے تو اس کو تین دن میں فیصلے ہوتے دیکھے عجب تاثیر اس کے اندر دیکھیں اور عجب کمال اس کے اندر دیکھیں اگر کوئی حمد محنت توجہ کر لے وضو ٹوٹ جائے نیا وضو کر سکتا ہے باوضو توجہ سے دیہان سے اور دیہان جمع جمع کے جس کو میں اکثر ایک بات ایک اللہ والی کی بات عرض کیا کرتا ہوں اللہ کا ذکر اللہ کے دیہان سے اللہ کا ذکر اللہ کے دیہان سے میں اکثر عرش کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اس کو دیہان جمع جمع کے کرنا ہے ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے بڑا فرق ہے فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے ایک ہے کہ بس ادھر بارہ دگانیں ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے بارہ ہزار دفعہ پڑھ لو ایک یہ ہے نہیں مولا تو تین دن کا مہتاج ہے مولا تو بارہ ہزار کا مہتاج ہے مولا تو میری ایک دفعہ بسم اللہ کا کو مہتاج نہیں تیرا نام ہے تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کر دے اور مولا تو میرے بارہ ہزار بسم اللہ پڑھنے کا مہتاج ہے کیا مولا تو تو ایک دفعہ بسم اللہ کیا میں عرض کروں تو کر دے تیری مہربانی اتنی کشانِ کریمی ہے تو تعمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو میری بات پہ درہ گوھر کیجئے گا بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو محبوب ہونے کا فکر ہو مقبول ہونے کا فکر ہو اس کا فکر زیادہ ہو اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو تین دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں ایک صاحب گئے بیرون ملک وہاں کئی سال رہے دو ڈھائی سال کے بعد آتے تھے گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں ہنگامیں ہوتے تھے چلے جاتے تھے ایک دفعہ اچانک آ گیا بغیر اطلاع کے اور کسی نے ان کو بدگمانی مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے مشکوک ہے اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا حالانکہ اکٹھے رہتے تھے جوائنٹ فیملی تھی اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھے اس کا شک اور بدگمانی اور اتنا بڑھا اتنا بڑھا کے طلاق تک معاملہ پہنچا اور اس نے ایک طلاق بھیجوا دی اب سارے پریشان تو میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس ہے ذرا مشکت والا کہ میں عام طور پر مشکت والے عمل نہیں بتاتا آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشکت والے عمل نہیں ہیں میری کوشش ہوتی ہے آسان آسان چھوٹے چھوٹی عمل بتاؤں جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو لیکن یہ عمل ہے ہے مشکت والا پر اس عمل میں ایک بات خاص طور پر ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کری میں فیدہ کر دے لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے بھیکاری بننا بھی اور ہوتا ہے ماننا بھی اور ہوتا ہے اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے کیا خیال ہے اس کا درد بھی اور ہوتا ہے اس کا غم بھی اور ہوتا ہے اس کی چوبھن بھی اور ہوتی ہے اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو تو پھر پھر نہیں ایک طلاق پھیج دی اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا رجوع ہوا بسے ان کے بچوں کے آج بچے ہیں ان کے بچوں کے بچے ہیں کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہیں تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں یہ بسم اللہ کے فیدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ گھر ہیں بسم اللہ سے بس گیا بسم اللہ کے بچے ہیں